یہ چلیں گے آپ کو جہاں پر ترین گروپ کے رہنمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میرے گروپ کے دوستوں نے کل فیصلہ کیا کہ آج کی میٹنگ میں ہم نہیں جائیں گے بے شک میں کل کی میٹنگ میں نہیں تھا لیکن ہم نے انہوں اس کی تائید کی اور ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی بھی حکومت کے خلاف سٹینڈ لیا جائے تو اس میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں آج ہمارے بھائی عجمل چیمہ صاحب کا کل سے پیٹرل پمپ بند ہے اس کی ٹرانسپورٹ بند ہے ہمیں اس چیز کی ہم سیاسی لوگ ہیں ہم پچھلے بڑے عرصہ سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اور ان کو فیس بھی کرتے آ رہے ہیں لیکن جو سربراہ ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے اور حکومت کے وہ اس طرح کے حالات میں بجائے انتقامی کاروائیوں کرنے کے وہ پیار کا محول کریئیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور پی ٹی آئی میں کچھ اختلافات کی بنیاد پہ ہم نے جانگیر تنین صاحب کو جائن کیا اس وقت ہمارے اصولی ایک اختلاف تھا کہ جانگیر تنین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے جو انتقامی کاروائی کی ہے وہ غلط ہے اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوئی اور ہمارے اصولی فیصلے پہ بعد میں ثابت ہوا کہ جس بند جس آدمی کا ہم نام لیتے تھے کہ وہ غلط کاریاں کرا رہا ہے پھر پرائیم منسٹر صاحب کو اس کا ثابت ہوا اور پھر انہوں نے اس سے ریزائن لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم کامیاب ہوئے اور ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم جو ہمارا اصول تھا یا ہمارا موقف تھا بعد میں پرائیم منسٹر کے فیصلے سے اس کی تائید ہو گئی آج جو جس فیصلے پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب کو جلدی اس کا بھی ادراک ہوگا اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ایڈوائزر ہیں یا ان کو جو یہ لوگ مشہورہ دے رہے ہیں ان لوگوں کی اپس کی مخالفت ہے اجمل چیمہ کا کوئی مخالف ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یہ قرار آئے وہ پارٹی اور حکومت کا بھلا نہیں کر رہا نہ وہ حکومت کے بھلے میں جائے گی ٹائم تو ویسے بھی گزر جاتا ہے ساڑھے تین سال ہم نے بھی گزار لیے ہم نے اسی ماحول میں گزارا اپوزیشن کے ماحول میں ہم نے گزارا لیکن وقت گزر گیا اور آئندہ بھی جو تھوڑا ٹائم ہے وہ بھی گزر جائے گا ہمیں اگر کسی کسی بھی ہمارے دوست کو یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کے ایکشن کر کے کسی کو دبا لیں گے تو مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے اور یہ بہت خام خیالی ہے کسی کی کہ اس طریقے سے آج کے دور میں کسی کو دبایا جا سکتا ہے کہ ان کی اصولی موقع کو سن کر یا ان کو مطمئن کیا جائے اور ان کی اصولی موقع کو غلط لاجک کے ساتھ کیا جائے یا یا ہمیں منع لیا جائے یا ہمارا موقع کو غلط کیا جائے یا پھر ہماری بات مان لی جائے سیاست تو اس بات کو کہتے ہیں انتقام یا پولیس دکھانا یا کوئی اس طرح کی بات کرنا اس سے معاملات سلجتے نہیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ بگڑتے ہیں تو ہماری مشاورت جاری ہے کیونکہ ڈے ٹو ڈے حالات جو سامنے آتے ہیں اس طرح کے جب جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے مطابق بھی کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے اس سے پہلے نہ فیصلے کرنے والوں کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو ان کے فیصلے دیکھ کے ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موقع ہے ہم اس پہ قائم ہیں اور ہمیں اس موقع میں کوئی پچتاوہ نہیں ہے اور ہم اس موقع پہ اس لیے قائم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کال نہیں پرسوں تمام جو ہمارے موقع کو سن رہے ہیں وہ اس کی تعاید بھی کریں گے جیسے پہلے جس میں موقع کو ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا اس وقت شاید ان کو ہم غلط لگتے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد وہی ہمارا موقع صحیح ثابت ہوا اور صحیح ثابت ہونے کے بعد ان کو وہ آدمی ہٹانا پڑا تو ہمیں آپ بھی یقین ہے کہ یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا موقع صحیح ہے دوسری بات ہے کہ جو بھی ان کو کوئی دوست اس طرح کا مشورہ دے رہا ہے میں پرائیم منسٹر صاحب کا کہہ رہا ہوں تو ان سے مجھے یہ توقع ہے کہ بجائے وہ لڑائی لڑنے کے وہ سیاسی گفتگو کریں گے سیاسی مذاکرات کر کے کسی کو اپنا موقع منوائیں گے یا ان کا موقع سن کے اگر اور اس میں وضع نہیں تو ان کو مانے گی اچھا دوسری بات میرے بڑے محترم ہیں بڑے بھائی ہیں آسف نکائی صاحب اور سمسام بخاری صاحب میں ابھی وہ چل رہی تھی پٹی کے وہ پی ٹی آئی کے دو وزیر ملے جانگیر ترین گروپ کے ہمارے والی وہ بڑے قابل احترام ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں مارا بڑا ذاتی واسطہ تعلق ہے لیکن وہ کبھی بھی ترین گروپ کا حصہ نہیں رہے جو ترین گروپ کا حصہ تھا وہ انٹیکٹ ہے وہ اکٹھے ہیں ان کا مرنا جینا اکٹھا ہے اور ان کا تمام سیاسی فیصلے ان کے اکٹھے ہیں اپنے 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 مفاد پہ آتے ہیں آج آپ نے ایک انتہائی اکتام پھایا ہے کہ پرائیم نیسٹر لاہور میں ہیں اور آپ نے ان کی میٹنگ میں شرط نہیں کی آپ یہ جتنے گلے ہیں یہ پرائیم نیسٹر کے سامنے گروپ بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات سیاست میں نو ریٹرن کا لفظ ہوتا نہیں ہے جب بھی کوئی بات پرائیم نیسٹر صاحب کیونکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کا ہمیں بتایا گیا تھا تو اس کٹ میں ہم جانے ہماری دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانے لیکن کبھی بھی کوئی بھی سیاسی چاہے وہ گروپ ہو چاہے پارٹی ہو چاہے کوئی ایک انڈیویجوال ہو وہ کبھی بھی کسی چاہے وہ پارٹی لیڈر ہو حکومتی ہو ان سے مذاقرات کرنے کے لیے کبھی بھی اس کو انکار نہیں ہوتا اور نہ کرنے چاہیے بند ہوا ہے اگر وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو آپ کے چھپیس لوگ ہیں چھپیس لوگوں کے کاروبار بھی بند ہو سکتے ہیں یہ چیزیں آپ سوچ رکھیں آپ چھپیس لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے ہیں برا ملک بند ہو جائے گا تو نہیں چھپیس لوگوں کے کاروبار بند ہوں گے اسمبلی چھپی لوگوں کے بغیر چل سکتی ہے کیسے چلیں گے اسمبلی بھی بند ہوگی چھپیس لوگوں کے مشاورت جو ہے زارتیالہ جو کہ اس وقت صرف پرسی کے لیے چاروں طرف میٹنگز ہو رہی ہیں آپ کی ترین صاحب سے بھی مشاورت رہتی ہے زارتیالہ کے لیے آپ کا نام فلوٹ ہوا ہے جو میڈیا میں آ رہا ہے کسی تک منوانی جو ہے وہ ترین گروپ کی طرف سے زارتیالہ کی ممکنہ امیدوار ہو سکتی ہے میں اس کی بھرپور اس کی تردید کرتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں کسی کا کوئی بھی نام وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں آیا نہ ہمارے گروپ میں ابھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے اس کا فیصلہ جانگیر ترین صاحب کریں گا اس کا فیصلہ جانگیر ترین صاحب کریں گا ممارک صاحب کے اوپر تو ڈسکیشن کریں گے یہ دونوں گروپ کے اندر کوئی اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر کہ ان کے لوگوں کو اجازت ہی گئی ہے ان کے ترشوان کا یہ بیان ہے کہ وہ علیم خان سے اجازت لے کے ملاقات کے لئے گئے ہیں جبکہ آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں بھیجا میری گزارش یہ ہے کہ علیم خان ہمارے گروپ کا حصہ ہے حصہ ہیں حصہ ہیں ہمارے ہمارے لئے بڑے محترم ہیں ہمارے حصہ ہیں اور ہمیں کچھ کالپرسنوں کے مسئل انڈرسٹیننگ ہوئی میں اس کو بھی کلیر کرتا ہوں کہ جو مسئل انڈرسٹیننگ ہے وہ بات ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ترین علیم خان نے تو ایک بندے کا بھی نام نہیں دیا کہ اپنے بغیر کہ یہ میرے بغیر کوئی یہ ترین گروپ کا حصہ ہے اگر علیم خان جاتے تو ہمارا اعتراض تھا اگر باقی کوئی ان کے دوست ہیں جن پہ وہ کلیم کرتے ہیں وہ گئے ہیں تو ہمیں ان کا تو اس کا کوئی بات ہے پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں کبھی آپ ادھر چلے جاتے ہیں کبھی پرویز لائے کے گھر کبھی کہیں کبھی کہیں کون سا بندہ آپ کو قابل قبول ہے جو بزدار صاحب کی ریپلیسمنٹ پہ آپ لانا چاہتے ہیں کوئی سوچا ہوگا کہ ابھی بس صرفانیاں جانیاں دیکھیں آپ نہیں ایک امین کے بھائی کا جواب میرے عزیز ہم نے کوئی آنیاں جانیاں نہیں کی پرویز لائے صاحب نے وہ ہمارے سپیکر ہیں ہمارے ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں وہ ایک کامن آدمی ہے بینگا سپیکر سوائے ان کے کہنے پہ ہمارے دوست ان کو ملے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی آدمی سے کوئی ملاقات ہے تو وہ بتا دیں اگر ہوگی تو جو وہ ملاقات وہاں ہوگی تو وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوگی پھر ہم اس کی ملاقات کی وجہ اور اس کا جو آؤٹکٹ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں میں اس میٹنگ میں نہیں تھا چیما صاحب بہتر بات کر سکتا ہماری بات جو سب سے ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں کٹھے چلنا ہے مشاورت سے چلنا ہے اور کوئی آسی گفتگو نہیں ہوئی جس میں کوئی ہمیں یہ کہے کہ اس میں کوئی تفریق ہے ہم نے ایک پارلیمنٹ کو آگے لے کر جانے کا جو ہے وہ مشورہ کیا کیسا مشورہ ہو کیا افزار تیالہ جو پر کوئی ڈبیٹ نہیں اس پر ابھی کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی اس پر ابھی کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو ابھی تک آپ نے کہا کہ چیما صاحب کا کاروبار انہوں نے بند کر دیا اور کتنے عراقین ہیں آپ کے گروپ کے ہمیں کوئی ٹیل ہوں نہیں آیا نہ ہمیں کوئی دھمکی دیا جو دھمکیاں دھمکیاں وہ جو انہوں نے ایکشن کرنا ہے وہ بھمارے ہمیں بتا کے کریں جو بات آپ کی یہ چل رہی ہے مائنس بزدار والی یہ مائنس بزدار والی بات اگر گورننٹ آپ سے مان لیتی ہے تو جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہیں اوپر تبدیلی کے لیے طریقے ہیں ادم اعتمار کی بات یہی ہے تو آپ کیا پنجاب کی اندر اگر آپ کی بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ تخیلاتی باتیں ہیں کہ فلان مائنس ہو جائے گا فلان جمع ہو جائے گا